اسلام علیکم شوک سوڑیو کے ناظرین امین باکر حاضر ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے دنیا ایک سٹیج ہے اس پہ ہارا دیا پر اپنا کریکٹر کر کے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے اسی دنیا کے سٹیج کے ایک آرٹس چاہتے آپ کی ملاقات کروائیں گے ملکان میں سبی لوگ ان کو جانتے ہیں اور انشاءاللہ اس ریکارڈنگ کے بعد کو دنیا میں دیکھا جائے گا اپنے کام کے بڑے ماہر ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں آئیے آج ملاقات کرتے ہیں جناب رضوان شہزاد صاحب سے یہ رضوان بھائی کیسے مزاد ہیں الحمدللہ امین باکر بھائی آپ کا بہت بہت شکر گزار کہ آپ نے مجھے شوک سٹیجو میں جو ہے انٹیویو کے لیے بلایا پیدائش جائے پیدائش اور سن کیا آپ کا جائے پیدائش میری ملتان ہے اور 22 جولائی 1951 کو میں ملتان اندرون ڈیلی گیٹ میں پیدا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنکاروں کی دھرتی ملتان نے پیدا ہوئے آپ ماشاءاللہ آپ نے دنیادی تعلیم کہاں سے حاصل دی دنیادی تعلیم میں نے جو ہے پہلے اپنا حسینہ گای سکول سے پرہنڈی سکول سے پھر گورنمنٹ پائلٹ سیکرنڈی سکول سے اس کے بعد سیویل لائن کالیج سے پھر بھائی زکریر یو اسکل سے ماشاءاللہ آپ نے مستر کیا ریزان بھائی یہ بتائیں گے آپ پہلا پلے آپ نے کس سن میں کیا اور کس ڈائریکٹر کا کیا پہلا پیل میں نے لو ہوئی نابات کیا تھا منفر شہزاد صاحب کا لکھا ہوئا تھا عامر جبران صاحب ڈائریکٹر تھے یکم نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو ہوئا تھا ایک مہینہ ریئرسل ہوئی تھی اور ایک شو ہوئا تھا یہ دیکھئے تو یہ سلسلہ جارے رہا پھر تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا یہ تو یہ ہے اب تادم مرگ جاری رہے گا تو شروع میں آپ نے شو کیا اداکار جیسے کام کیا اور پروفیشنلی آپ نے پینا ڈراما کب کیا دیکھئے جی پروفیشنلی یہ ہے میں اب بھی نہیں کھتا میں اب بھی یہ ہے شوکیہ فنکر میں نے کبھی بھی پیسے کے لیے ڈراما نہیں کیا اگر کسی نے کبھی کوئی معافضہ دے دیا تو میں نے لے لیا ورنہ جہے اپنی جیب سے ہی پیسے لگے ہیں لو ناظرین دیکھیں اس فنکار واقعی فنکار ہوتا ہے معافضہ کے لیے کام نہیں کرتا اور جیسا کہ رزوان بھائی نے بتایا ہے میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا پاکے اپنے ہاتھ سے پیسے بھی دے دیتا ہوں اگر مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ ایسے بھی کام کرتے ہیں اچھا جی یہ بتائیے گا آپ نے اس پیل میں رہتے ہوئے سٹیج کیا سب سے پہلے کیا ریڈیو بھی کیا آپ نے سب سے پہلے میں نے سٹیج کیا اس کے بعد جو ہے انیس سو چاہتر میں میں نے ریڈیو شروع کیا سٹارٹ کیا ریڈیو پر فرس ٹائم میں نے کمرشل سرویس میں کمپیرنگ سے سٹارٹ لیا لیکن چونکہ میں ڈرامے کا آدمی تھا اس لیے جو ہے چاہتر میں ہی میں ڈرامے کی طرف منتقل ہو گیا تھا تو جو ریڈیو کا پہلا ڈرامے آپ بتانا چاہیں گے اس کا نام ہے بلکل بلکل میں ایسی چیزیں بلکل یاد رکھتا ہوں اکتوبر انیس سو چاہتر میں پہلا میں نے فیچر کیا تھا پچیس تیس منٹ کا تھا وہ لکھا ہوا تھا میں آپ کو پتا دوں کہ وہ لکھا ہوا بھی کس کا تھا میرے مامو جان تھے عرش سدیتی صاحب ان کا لکھا ہوا تھا میوہ نینت اور لگن کا اور اس کے پروڈیسر تھے جناب سرفراز فریشی صاحب جو ابھی پچھلے دنوں جو ہے فوت میں بچارے یہ بڑے سینیات جنت میں جگہ دیم کو ابھی پچھلے دنوں فوت دیم تو سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں سٹیج ریڈیو ٹی وی پر آپ نے ٹی وی پر ٹی وی پر جب انیس ستانوے میں گلتان میں ایس ٹی این آیا تو اس وقت جو ہے ہمارا پیارا بڑا دوست بہت پیارا دوست تھا ہمارا آپ سے بڑا تعلق رہا ہوگا اس کا جو پینا نیمول حسن ببلو جی 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 تو وہ وہاں پہ تھا اس نے مجھے ایک دن کال کیا جسوپ کامران بھی بھائی ہوتا تھا اس کے ساتھ مجھے کال کیا ری روان بھائی کروگے آپ بھی میں نے کہا یار کیوں نہیں کروگا تو انہوں نے مجھے روڈ کمپیرنگ کا ایک پروگرام دیا روڈ کمپیرنگ سے پروگرام شوئی روڈ شوز تو پی ٹی وی سے ٹی وی سے پہلا کوئی ایسا پھ لے ہو جو آپ نے کیا ہو اس کے علاوہ جی اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا جو ہے میں نے ڈراما جو کیا وہ پی ٹی وی کے لیے میں نے کیا پراندہ اور پہلا ہی میرا سین تھا بلکہ وہ پراندہ جو ہے مجھ سے ہی سٹارٹ ہوتا تھا یعنی جو فریم آپ پر ہی پھلا مجھ پر اور خیام سر علی خیام سر علی صاحب کے ساتھ میں اوریجنل پلیس پر کمنگرہ مالی گریے میں دکان دار بن کر بیٹھ گیا تھا اور خیام سر علی صاحب آتے تھے وہاں پر اپنا پراندے کی چیزیں خریدنے کے لیے وہ پہلا سین تھا یہ کس سن کی بات ہے یہ انیس سو ستہ نگرہ تو اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں سٹیج ریڈیو ٹی وی کیا آپ کو فلم میں بھی اس کے سب کوئی چانس ملا فلم میں بھائی نہیں فلم میں چانس مل سکتا تھا لیکن میں ملازمت کی وجہ سے بہت مجبور رہا نہیں کہیں باہر جا سکا ملتان میں آپ فلم بنتی نہیں آپ کو معلوم ہے تو اب آگے کی طرح بڑھاتے ہیں آپ نے ایوارڈ کس کس پلے میں لیے کوئی ایسے پلے ہیں جس میں آپ نے ایوارڈ لیئے پبلک کو بتانا پسند کریں یہ بیشوار پلیز ہیں ایسے کی جنہیں اللہ تعالی نے یہ ایوارڈ سے نوازہ ہے اس سے بڑا ایوارڈ میرے لیے باکر بھائی اور کیا ہوگا کہ مجھے انیس سو ستانوے میں جو ہے ماسٹر آف دی ملتان سٹیج کا ایوارڈ میرے ساتھ جو ہے امبر کوئی ایوارڈ ملتان سٹیج کا ملا تھا انہیں اور مجھے ماسٹر آف دی ملتان سٹیج کا ملا تھا عام طور پر ہوتا ہے جو لوگ سٹیج پر کام کرتے ہیں ان کے مقال میں لگے زدیام ہو جاتے ہیں وہ ایسا آپ کے ساتھ بھی زندگی میں واتا ہوا نہیں وہ ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا کبھی وہ اس لیے کہ زیادہ تر میں نے سنجیدہ رولا تھا ایسا جو ہوتا ہے اکثر کامیڈینز کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے مقال میں جو ہیں یا ان کا کوئی جملہ جو ہے پک کر لیتے ہی ہے عوام وہ دھر بھولتے رہتے ہیں ملز کے آپ ہیرو ہی آتے رہے ہیں ایکٹر پر ایٹر آتے رہے ہیں یہ یہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں آپ کو کہ میرے پاس یہ پاکستان کا ریکارڈ لے بلکہ میرے پاس یہی سے اب ورنڈ ریکارڈ کے لیے کہ رزوان شہزاد پاکستان کا ملتان درتی کا وہ وائف انکار ہے جو پچاس سال تک سٹیج پر بحیثیت ہیرو قائم رہا ہے واہ 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 پچاس سال آپ بھی یقیناً انہیں پسند کریں گے اور ان کی ہسٹری کے مطابق پچاس سال ہیرو رہے ہیں یکم نومبر کو ایز ہیرو آیا تھا جی کاؤں نومبر سن بتائیے گا انیس سو سڑ سٹ نائنٹین سکسٹی سیون میں بلکل اور اس کے بعد دو نومبر دو ہزار سترہ کو بائیسیت ہیرو ملتان آرس کنسل میں نیس پیان کر رہا تھا دونوں پلے کے نام بتانا پسند کریں گے جی بلکل پہلا تھا لوہی نبات اور جو آخری پلے ایز ہیرو تھا ماسٹر جی واہ واہ ایک سا احزاز آپ کے پاس ہو جو آپ کی شعبہ کے کسی آدمی کے پاس آپ بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں جی باتر بھائی ایسا ہے کہ اتفاق سے ایک احزاز مجھے مل گیا ہے آج کل وہ یہ کہ میں چھوٹے چھوٹے ڈرامے فیس بک پر لگایا کرتا تھا تو وہ جو ہے میرے ایک ساتھی ہیں علی عمران ممتاز کرن کرن روشنی جی سالے کے ایڈیٹر جی 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 انہوں نے جو ہے مجھے مشورہ دیا کہ اس کی کتاب چھپا لیا تو وہ میں نے کتاب چھپا لیا فروری نے تو وہ جو ہے اس حوالے سے میں ملتان کا دیکھیں ملتان پانچ ہزار سال سے جو ہے آباد شہر ہے اور میں ملتان کا کیا جنوبی پنجاب کا پہلا سائے بھی کتاب اس کے ایڈراما نگار بن گیا ہے ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا یہ احزاز بھی رزان شہزاب صاحب کو حاصل ہے اور یہ ہمارے حتے کی بڑے خوش نصیبی ہے ایسے پنکار ہمارے پاس موجود ہیں جو صاحبے اب دیوان تو لفظ استعمال کرتے ہیں شائری میں صاحبے دیوان ڈراما نگار گیا ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد ایک بات یہ کہ اس کتاب پر میری خوش قسمتی کے میری پہلی کتاب پر ویہاڈی گریجی کالیج کی طالبہ اس نے جو ہے اپنا بی ایس کرنے کے لیے تھیسز بھی لکھا اور وہ تھیسز بھی لکھا گیا ہے بڑی اعزاز کی بات ہے ان کی بک پر تھیسز بھی لکھا گیا ہے ویہاڈی کی طالبہ ہے جو اس پر کام کر رہی ہے اور مکمل کرتے ہیں میرا خیال انہوں نے جمعہ کرا رہی ہے جمعہ کرا رہی ہے ہاں شہزاز صاحب سے دیکھتے ہیں ان کے پلے کی تصاویر تصاویر موجود ہیں ان کے پاس یہ دکھائیں گے آپ کو اور بتائیں گے کس ڈرامے میں انہوں نے ایوارڈ لیا ہے اور یہ پیسل میں ڈراما کس کس ایکٹر کے ساتھ کیا ہے آئیے رزوان صاحب پلیز آئیے روازیں باکر صاحب بہت تصاویر ہیں جن میں سے جو ہے صرف چند تصاویر جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو ہے یہ پہلی تصویر ہے یہ ڈراما پاگل کھانا کی تصویر ہے اس میں سمینہ زہدی ہے میرے ساتھ ناہی رنجو میں اور میں ہوں اور یہ کمر زہدی صاحب کی دائریکشن میں ہوگا تھا ایس کمر زہدی صاحب جو آج کل آسٹریلیا میں ہیں لیکن آج کل اسلام آباد آئے ہو جائے ہیں یہ ان کا آئے ہو جائے ہیں اچھا یہ ڈراما جو ہے یہ اس میں جو ہے فرزانہ ہے سلطان بھٹا میرے ساتھ ہے میٹھا زہر اس ڈرامے کا نام ہے یہ انیس سو چورانوے میں ملتان راست کنسل دے ہوگا تھا میں انیس سو چورانوے میں اور یہ جو ہے آپ ہی کی فیل سے ایبو تعلق اکساب استاد غنی صاحب اور میری شام میرے ساتھ مرائے گئی تھی یہ اس کی تصمیر ہے تاہبوشی کی گئی تھی آپ یہ ایمہ خال اور خیام سردی صاحب ہیں ڈرامے کا نام ہے خطرہ چار سو چاریس وولٹ اور اس کے ڈریکٹر تھے شوکس زہیدی صاحب اس میں میرے ساتھ ہیں جناب ماسٹر فقیر حسین امرت سری انہوں نے آغا آشر کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور میرے ساتھ بھی بہت چھلے یہ میرا اپنا ڈراما لکھا ہوا ہے شاوہ بشاوہ اس میں میرے ساتھ یوسف کامران ہیں سیل عباس ہیں اور شریف انگیلہ ہیں لکھا ہوا بھی میرا تھا اور ادایتکاری بھی میری یہ ڈراما ہے پیا میں تیری جوسف کامران، رزوان شہزاد اور ایچ اکبال کمرزیدی صاحب کا لکھا ہوا تھا انیس سبانی میں ہوا تھا اور کمرزیدی صاحب نے ہی ڈریکٹن دی یہ ڈراما ہے ڈانک بری یہ عبدالسلام بزمی صاحب مروم نے لکھا تھا اور ہدایت اس کی دیتی جمیل قریشی صاحب نے اور یہ تصویر شیج آباد کی ہے یہ انیس سو ستر کی تصویر ہے بھائی پاشا صاحب سے جے میں اپنا انام لے رہا ہوں نشتر ہسپیڈل کے حال میں یہ ہوں کا تھا کمیشنر پاشا صاحب یہ بھی ڈراما کمرزیدی صاحب کا لکھا ہوگا ہے بہری سوری اس میں شامانگت ہمارے ساتھ ہیں نجید روشی ارپوری ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ٹاؤن حال میں امید سچے پرنکھنے آئے گا بہت شکریہ رزوان بھائی آپ نے اپنا تصویری تعریف بھی کروا دیا دوستوں کو امید ہے سبھی دوستوں کو پسند آئے گا اچھا چلیں آپ یہ بتائیے گا پاکستان جیسے پنکاروں کے لیے غیر موضوع کہلیں سرزمین ہے اس فنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے آرٹس کونسل کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں ریڈیو کے ٹی جی کے کردار کو کہاں دیکھتے ہیں کیا لوگوں نے لوگوں کو انساف دیا ہے ان کو کام دیا ہے پرموڈ کیا ہے ان لوگوں نے دیکھیں بھائی یہاں جو اگر میں جھوک میں بولنے کی عادت نہیں ہیں انساف نہیں ہیں منافقت کے بہت بہت منافقت ہے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر تو سپیشلی بہت منافقت ہے اب نہ تو ہمیں کبھی ٹیلی ویژن والوں نے بلایا ہے نہ کبھی اب جھو ریڈیو والوں نے بلایا ہے دو آزار میں آخری پروگرام کوئی کیا ہوگا میں نے اس کے بعد سے آج تک ہی ہی کیا لیکن سٹیج کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا اگر ملتان آپ سکونسل میں روک دیں گے میں سڑک پر کرلوں گا سٹیٹ ٹیٹر کرلوں گا جنویل آرٹسٹ ہیں جہاں چانس ملے گا کردیں گے کبھی ایسا سوچا ہے میں اکٹرنا ہوتا یار کچھ اور ہی ہوتا ہے نہیں میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا میں نے کالیج میں ایک دفعہ جو گیا ہے میں نے سوکس کے پروفیسر تھے سجاد حیدر صاحب تصدق یلانی صاحب جو ہمارے اپنا سپریم کورٹ کے جو ہے چیف جسٹس نے ان کے بھائی تھے میرے ٹیچر انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ کون کیا کیا بننا چاہتا ہے کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ جنہیں جنہیں ڈرامہ شو بھی سے جانا چاہتا ہے یعنی یہ آپ کمال آدمی ہے جو چاہا وہ ملا جی اللہ کا شکر ہے تو کوئی ایسا واقعہ زندگی میں ہوا ہو انہونی ہو جاتی ہے بہت مرتبہ سے بہت دفعہ ایک دفعہ کیا بغیر ٹکٹ سفر کرنا پڑا ہے بغیر کھائج ہے رہنا پڑا ہے آپ کو کیا کیا بتائیں سردی میں بغیر لہاب کے بغیر رضائی کے سونا پڑا ہے اس جانوں نے تو ایسے سے اب کیا کیا واقعہ نہیں پندگاروں کو عام طور پر گھر سے مسائل ہوتے ہیں گھر سے ایسا ہوا ہے کہ آپ کو لیے مسائل پہ سکے گئے نہیں گھر سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کی ایک وجہ ہے جی اس کی وجہ یہ کہ میرے والد صاحب خود آغہ آشے کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں آغہ شرپا جی میرے والد صاحب یہ بڑا ایک اچھا واقعہ ہے میں نے جب انیس سو نتر میں پہلا دراما لکھا تو میں نے اپنی پوپی جان کو وہ سنایا تو وہ بڑا سنتی دی وہ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے تو انہوں نے کہ بیٹا بہت اچھا لکھا تو میں نے کہا پوپی جان یہ اببو جی مجھے دیوں مارا نہیں کھا کہ لگیے ارے وہ یہ کلمانا کریں جے خود کام کرتے رہے ہیں پھر میں مجھے انہوں نے ان کی تفصیل بتائی مجھے کا کریکٹر امان اللہ خان کے وزیر کا کریکٹر قولان کریکٹر ناظرین رزوان شہداد صاحب کی خود میں معلوم ہوا آپ صرف ایکٹر نہیں ہیں رائٹر بھی ہیں اور میں سمجھنا ہوں رائٹر سے بھی ڈائریکٹر بھی ہوں گیا بہت بہت ایز ای رائٹر کتنے پلے لکھیں آپ نے ایز ای رائٹر میں نے جو ہے یہ آخری پلے لکھا تھا میں نے جو آرٹس کونسل میں ہوا تھا میں کون ہوں یہ ایز ای رائٹر ناؤمہ پلے تھا اور ایز ای ڈائریکٹر کتنے پلے کی آپ نے ایز ای ڈائریکٹر تو بہت پلے لیا ہے نیر اباؤٹ نیر اباؤٹ بیس پچیس ہوں گی اسی طرح ایز ایکٹر آپ نے ایز ایکٹر تو یہ چار پانچ سو سے زیادہ ہو گیا بڑی نمی ننگ دھی لیا آپ نے سر دیکھئے نا انیس بھی تو دیکھئے نا کب سے چلتی ہے یکم نومبر ملی سو سر سر سے لے کر آج دیکھ لیجئے کیا ہو گیا ہے دوہزار اکیس ہے یکم نومبر کو جو ہے چبون سال ہو جائیں گے ناظرین شو بیس میں سٹیج کی دنیا میں ریزوان شہزاد صاحب کو چبون سال مکمل ہو چکے ہیں جی ریزوان صاحب یہ بتائیے گا ابھی جو ہمارے آنے والے ایکٹر ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پیار محبت سے یہ کام کریں کام کی طرف توجہ دیں اور ادھر ادھر جو یہ فضول حرکات ہوتی ہیں ان کے لیے توجہ دیں اور ایک یہ کہ منافقت نہ کریں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کریں لیکن کسی کو دھکا موتے میں اس کے کسی ڈان کھینچنے کے بجاہ ہے سید مند اپنی صلائیتوں کی بیس پر آگے بڑھیں تقابل پیدا کریں اور آگے بڑھیں تو آپ یہ بتائیے گا ہر ایکٹر میں خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں ایسی خواہش ہے کہ جو آپ کرنا سکے ہوں ایسے ایکٹر سپوز لوگ کہتے ہیں یار مجھے گھنگے کریکٹر ملتا تو میں اس کو بڑھ اچھا طریق ہے ڈائر اکٹر نے اسے کامیں نہیں لیا تو ایسی خواہش ہو آپ کی نہیں سر ایسی خواہش کبھی نہیں ہوئی کی کیونکہ پتہ کیا ایسے کریکٹر مجھے ملتے رہے ہیں ملتے رہے ہیں گھنگے کا بھی ملا ہے اندے کا بھی ملا ہے لنگڑے کا بھی ملا ہے تمام کریکٹر کر چکا چلیں پسندیدہ کلر کون سا آپ کا پسندیدہ کلر میرا جہاں ہے ہمیشہ بلیک اور سفر بلیک اور بلیک کھانے میں کیا پسند ہے کھانے میں جہاں مجھے شوربے والا سالن جو زیادہ پسند بریس میں جہا پسند کرتے ہیں بریس میں پہلے کہ یہ پینٹ شک زیادہ پہنتا تھا سوٹ پہنتا تھا لیکن آج کے لیزی ہونے کے لیزر آپ سے عمر بڑتی جا رہی ہے ملوار خمید تو ہمارے اس ادارے کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ سر آپ کے ادارے کے بارے میں میں جہاں پڑھتا رہتا ہوں اکسر جہاں پڑھتا رہتا ہوں تیز روپر دیکھتا رہتا ہوں آپ کا ادارہ جو کام کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کام مزید کرنے کی توفیق حتہ فرمائے کہ آپ فنکاروں کی جو خدمت کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کہا ہوں آپ کے پہلے اور آپ نے جو آج سے یہ مرکل آج میرا پہلا میں نے پہلا انٹریویو ہے آج دوستو ہم نے میزک پہ کام کے ساتھ ساتھ اب شوگز کی مختلف سنس پہ کام کرنا شروع کیا ہے ایکٹر ڈائریکٹر سیٹ ڈیزائنر کے لیے توی اس سلسلے کی پہلا یہ پرورام ہے رضوان شاہزاد صاحب کے ساتھ اور یہ ان سے انسپائر ہو کر فیس دوپین کی ایکٹیوٹی دیکھ کر میں نے شروع کیا بہت مہربانی ہے آپ کی بہت بھائی ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ انٹریویو پسند آئے دوستو میں شیئر کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھیجئے گا بہت شکریہ آپ کی قیمتی آرہ کا ہمیں انتظار رہے گا بہت شکریہ رضوان شاہزاد صاحب پاکستان زندہ بار